منفی بیس ڈگری، برفانی چوٹیاں، پرف سے بھرے گھنے جنگلات، بہتے دریا، یخ پستہ ہوائیں، تلفرے مناظر اور پرفیضہ موسمو والا ایسا سیاہتی مقام جس کا نام ہے کلام مینگورہ سے سو کلومیٹر دور دریا سواد پر واقعہ کلام کا علاقہ سیاہوں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مقبول ہے سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں کلام سیاہوں کو خوش آمدید کہتا ہے برپاری کے دوران کلام جانے والا راستہ جنرد نظیر نظارے پیش کر رہا ہے دونوں طرف کی بلند سر سب چوٹیاں تو سفید رنگ میں تبدیل ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے دریا سواد پر بھی برفانی نظارے غزب کا خوبصورت انظر پیش کر رہے ہیں اس بلاگ میں ہم بحرین سے کلام تک کا برفانی سفر کریں گے جو تلسماتی ہو شروع با مناظر پر مشتمل ہے بحرین کے ڈے سے ہم نے اگر کلام جانا ہے لوکل جانا ہے تو آپ بحرین تک آ سکتے ہیں آرام سے آپ کو ڈریکٹ برین تک کی لاہور سے بھی گاڑیاں مل جاتی ہیں اسلامباد سے بھی مل جاتی ہیں ہم یہاں تک تک پہنچ گئے اور آگے لوکل جانے کے لیے ہم نے یہاں سے جیپ کارڈا پتا کیا یہ جناب بحرین کا لاریڈا ہے یہاں سے ہی آپ کلام اور آم سے جا سکتے ہیں کرتے ہیں سنگل سنگل دو دو کر کے آنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کسی گروپ کے ساتھ نہیں آتے ہیں پرسنل ہی آتے ہیں تو آپ یہاں آکے گاڑیوں کے اندر بیٹھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی ہے بحرین بزار کے تو یہاں پہ ہائی اکس میں مل جاتی ہے فیلڈر میں مل جاتی ہے جیپ بھی مل جاتی ہے سنو فال کے دنوں کے اندر تو صرف اور صرف یہ جیپ ہی جائے گی یہاں پہ دوسریوں کے جانے ذرا مشکل ہوتا ہے چلی تو جاتی ہیں لیکن فس فس کے چلی جاتی ہیں اور فیلڈر گاڑی کا جو ہے وہ کرایاں یہاں سے کلام سے ابھی چار سو رویہ ہے جبکہ جیپ کے اندر انہوں نے ہم سے چھ سو رویہ لیا ہے تو وہ بھی بہت مناسے میں کوئی زیادہ نہیں ہے حالانکہ یہاں سے تیس کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے تیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن بحرین کے بعد اثریت کے قریب سے برف جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے آگے چلنا محال ہو جاتا ہے ٹرافک پچھتی ہے تو گاڑیاں بھر رہی ہیں آہستہ آہستہ ہم لوگ آگے کی طرف نکلتے ہیں اب تو امید ہے انشاءاللہ اوپر پانی نہیں آئے گا انشاءاللہ اللہ خیال رکھتی ہے سلام کے بعد بحرین بدار کا جو روڈہ وہ تقریباً ایک منزل اس کا کہنے کے طرح سے بہر بہر فکر اس کو مزید اوپر کیا گیا ہے تو دونوں سائیڈ کے اوٹل سے ان کی ایک منزل جو ہے وہ میچے دھگ گیا لگی چمگڑی پہتا ہے چھوٹا سا گاؤں ہے چمگڑی یہاں سے اوپر ہی اوپر ٹریک کر کے جائیں تو یہ شیطان گوڑ جیل ہے یہاں سے اس کا ٹریک جاتا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ دروڑ اور گبرال کے جو پہاڑ ہیں وہ ہو جاتے ہیں شروع اور اس علاقے کے طرح کافی زیادہ چھیلیں موجود ہیں ڈریک کی کے حوالے سے کافی اہم ان لوگ کو اس جگہ کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے نائیٹ لورس کو تو زیادہ زیادہ یہ بائی کے بعد بھی یہ راستے جو ہیں وہ کھلیں گے اوپر اور پھر اتنے سرسبز اور خوبصورت ہو جاتے ہیں کہ کابلتید ہوتے ہیں پاکستان ہم اس طرح کی پہتا ہے بہت زیادہ چمگڑی کے لاتے ہیں اور بڑا سا سراب ہے اور پھر صحیح جاتا ہے ٹھوٹے جو پیچیز ہیں ٹھوٹے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں مشکلات بلزندگی کی کافی جائے ہیں یہاں پہ ہنا جانا جانا جب تو اوپر پہ موسن کی شدت کی کافی آتا ہے روڑ کے پیچز گنی آپ کے سامنے ٹوٹے ہوئے اور گنی روڑ بالکل اٹھ بھی کو جاتا ہے یہ سامنے یہ ہے نا پلالی 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 پیچھے رہ گیا یہ ہے منکیال چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جناب پلالی پیچھے رہ گیا اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منکیال کا گاؤں ہیں منکیال میں بھی اچھی خانسی اس نو فال ہو چکی ہے موسیقا لوگوں کے رہائش اور وہ دباش آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح پہاڑوں کے اوپر پہ در پہ مکانات یہاں بنے ہوئے ہیں اور یہ تمام مکانات جو ہیں وہ لکڑی سے بنائے گئے ہیں لکڑی کے ہیں یا پھر کچھ آپ جنریک سیکشن ہیں اس کے اندر یہ سمنٹیڈ بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر پتھر اور لکڑی کا ہی استعمال کیا گیا ہے کیال کی سنو فال بھی جو ہے شروع ہو چکی ہے دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کے دونوں طرح کل بری سنو فال کو ہٹا کے ساپ کر دیا گیا سڑک گلکل کلین کر دی گئی ہے یہ روز کا کام ہے جیسے سنو فال ہوتی ہے تو فوری دور پہ اس روڈ کو کلیئر کیا جاتا ہے مرکازے نے نکلا ہے اکشو فارس کے شوہو نام ہے وہاں سے بھی جاتا نکلا ہے ہے بیدل ہے بیدل ہے بیدل وہ بیدل ہے یہاں بھی کچھ ایریا تر گاڑی جاتا ہے ہاں 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 جاپا تک تو گاڑی جاتا تیر آکے بھی بیدل ہے چھاہاں 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 ایسی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یہ ایک کلٹر والا آیا لیکن یہ چلا نہیں سکا ہمارے سامنے سے بھی اور پچھے سے بھی تو پھر دوارہ روڈ بلوک ہوگا اسی طرح کلام کی صورتحال جو ہے آپ اپنی گاڑی پھر نہ ہیں یہاں پر صرف پور بھائی پور جو ہے وہی گاڑی آرام سے آسکتی ہے ورنہ یہ صورتحال ہو جاتی ہے کل بھی ہم اسی وجہ سے نہیں آسکے جو چھوٹی گاڑی آئی ہوتی ہیں وہ یہاں پر پھنس جاتی ہیں چھوٹی گاڑی والے آہ تو یہاں پہ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ تانگ ہو جاتے ہیں خود بھی تانگ ہوتے ہیں جو دوسری بڑے گاڑی والے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ آدھو تانگ کر دیتے ہیں اسی لئے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کلام میں آئیں موسم کی پرڈکشن دیکھ کے ہیں اور پرڈکشن میں اگر سنوفار بہت زیادہ ہے تو آپ چھوٹی گاڑی لانے سے گریز کریں تاکہ اس میں آپ کی گاڑی کی بھی پھاتیت ہے آپ کی بھی پھاتیت ہے اور باقی جگہ بھی جو لائنے لگتی ہیں وہ بھی نہیں سمیلتی ہیں تیز ہوتے جاری ہیں وہاں ہیں چیز ہوتے ہیں آپ campeاناں ہیں کیاڑا کیاڑا روڑ میں ہیں یہ بڑی انام سے نکل گیا ہے ای بڑی کھاری ہے اب کیا کریں گے آپ جاکے نکلیں جنہاں بڑی مشکل سے ایک گاڑی کی میں جیسے ہیں سامنے سے بھی ٹرافک آگئے پیچھے سے بھی آگئے آدھ بھی ہے یہاں میرا آسنا ہمیں دے رہے ہیں پیچھے تو گاڑی نہیں ہے جیسے جیسے کلام نزدیک آ رہا ہے نظاریں انتہائی دل فریب اور دیدہ زیب ہو رہے ہیں جو لوگ تو گرمیوں میں یہاں آ چکے ہیں وہ کومنٹ میں برفانی مناظر کی خوبصورتی کے بارے میں بتا سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ برفانی مناظر سیزن کے سرسبز مناظر سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں اثریت کے بعد مانکیال اور پھر لائکوٹ آتا ہے یہاں سے کلام ابھی بھی مزید دس کلومیٹر دور ہے لیکن ابھی سے ہی ہم موسم کو انجوائے کر رہے ہیں لائکوٹ یہ سماعت میں ایک گاؤں لائکوٹ ہے جو کلام جو تھوڑا سے پہلے کتنے کلومیٹر کلام جو تھوڑا ہے یہ بہت ہے دس کلومیٹر پہلے گاؤں اجنابیت چھتوں سے اوپر کلام نے خالی کر لی اپنی گرف اور آہستہ آہستہ لوگ نے گیا اگر وہاں ہمیں کوئی موقع ملے ایسا موقع نظر آیا جو اوپر کھٹا رہے ہیں تو سارے مکانات جو ہیں وہ اب ان لوگوں نے اپنی چھتوں سے پر اپنی حق ہٹانی ہے اگر وہاں ہمیں کوئی موقع ملے ایسا موقع نظر آیا جو اوپر کھٹا رہے ہیں لوگ تو وہاں آپ کو لائکوٹ آتے پہائیں گے اس کے بعد سڑک تھوڑی خراب ہے ایک آدھ کلومیٹر ہمیں دریا کے اندر سے گزرنا پڑے گا یہاں کے لوکل حضرات نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر سال یہاں بڑا گلیشئر آتا ہے اور کل تک آدھا گلیشئر نیچے آ چکا تھا اور خطرہ ہے کہ باقی آ جا جائے گا اس ویڈیو میں ہم بہرین سے لائکوٹ سے آگے آگئے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے گلیشئر کراس کریں گے اور پھر کلام پہنچیں گے تو دیکھتے رہیے